بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے پاکستان میں یہی کچھ جر رہا ہے تو برحال ایک ویڈیو ہے جی وزارت زاخنیہ کی طرف سے میں آپ کو ساتھ میں کچھ پکچر اور ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کمپلیٹلی میں ایک آر بھائی شروع ہے جی میں نے آپ ساتھ کچھ پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودیلہ بھی ہمیں بھیک مانگنا اور بھیک والے کہ کسی بھی کسی قسم کی مدد کرنا آپ بھی اسی میں شامل ہوں گے ایک لاکھ ریال کا فائن ہے ایک سال کی قید ہوگی اس کے اوپر لیکن اب بھی اس کے مطلق کاروی تو شروع ہو چکے ہیں رمضان آ چکے ہیں آپ کو پتہ یہ لوگ دھڑا دھڑا گھروں سے نکل چکے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں لیکن جن کے پاس پرمیشن ہے اچھا اسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گے بندے کے پاس تصریفی ان لوگوں نے دکھائی ہے اور تصریفی دو نمبر دے کر لوگوں سے بھیگ مانگ رہا تھا اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے تصریفی بل دیکھ ایک نمبر ہو جس کے پاس اس کو دینی چاہیے اچھا برحال بات یہ کریں گے کہ آپ کو کیا کسی قسم کی مشکل ہو سکتی ہے یہ بندے تو چلو بھیگ مانگتے ہوئے پکڑے گئے ان میں ہے کون کون سے تھے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کو کیا مشکل ہو سکتی ہے کوئی کسی قسم کیسے ہو سکتی ہے جو کہ واضح طور پر وزارت داخلیہ کے طرف سے کہہ دیا گیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں سب سے پہلے دیکھ لیں ایک بندے کو گرفتار کیا گیا ہے اشارہ کے اوپر بھائی دیکھ لیں آپ کو وہ یا پانی بیچ رہا تھا یا شگر ڈپے بیچ رہا تھا یا ویسے مانگ رہا تھا لوگوں سے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے کچھ بچے بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائی دیں گے جو اشارہوں کے اوپر مانگ رہے ہیں خواتین بھی آپ کو دکھائی دیں گی جو مختلف چوراہوں کے اوپر چوک بگرہ ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھ کر مانگتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک بندہ اور ایشیائی گرفتار کیے گا جو محجد کے باہر بھائی دھونگ رچا کر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے مانگ رہا تھا ایشیائی خواتین ایشیائی مرد یہ گرفتار ہوئے ہیں اس میں بنگردش کے ہو سکتے ہیں پاکستان کے ہو سکتے ہیں ایڈیا کے ہو سکتے ہیں لیکن ایشیائی سے مراد یہ ہی ہے نا تو یہاں کے کوئی بندے بھائی وہاں پر جا کر یہ کام بھی کرتے ہیں یہ بھی کلیئر ہے تو یہاں بھرالکار بھائی شروع ہو چکی ہے انتمام تر کو گرفتار کیا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی ان کو مل رہے ہیں ایسے بھکاری ابھی آپ کیسے مشکل میں آسکتے ہیں اس کے اوپر کلیئر کر دوں میں آپ کو بھائی آپ ایسے مشکل میں آسکتے ہیں ایسے کسی بھی بندے کو آپ دو ریال پانچ ریال دے رہے ہیں کوئی شورتہ آپ کو دیکھ رکھا ہے تو وہ آپ کو بھی بولے گا ادھر آجا تو نے اس کو بھیگ دی تو دی کیوں آپ بولیں گے میں نے تو بھائی اللہ کے نام کے اوپر دی ہے اس کے پر ترس کھا کے وہ بولے گا نہیں تو نے بھیگ دی تو دی گاڑی میں بیٹھ کیوں اس کے پاس بلجے کی تصریح تو نے دیکھی اس کے پاس بلجے کی پرمیشن دیکھی تو نے تو نے اس کو نجائد ایسے بلا وجہ بھیگ دی ہے اس کے اوپر تو بھی ذمہ دار ہے ہاں اگر آپ ان کو گاڑی فراہم کرتے ہیں ان کو رہائش فراہم کرتے ہیں ایسے بھکاریوں کو تو بھائی اس کے اوپر آپ کو ایک لاکھ ریال کا فائن اور ایک سال کی قید ہے میں کلیئر کر دوں آپ کے اوپر اور کوئی بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا کام کر رکھا ہے یعنی کہ بھیگ مانگ رکھا ہے خاص کر غیر ملکی مالک میں ایک محجد کے باہر ایک ٹانگ سے مزور شخص بلکل مزور شخص بساکھی لے کر چلتا تھا وہ اس کو میں روز ایک دو ریال دیتا تھا نماز کے بعد تو وہ مجھے ادھر جیل میں بھی لائے کیوں اٹھائے جا رکھے ہیں بندے تو احتیاط کیجئے